السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام آج ہم لوگ کوشامبی کے مرکز قراری جا رہے ہیں اور وہاں جوڑ بھی ہے وہاں جائیں گے دیکھیں آپ لوگ کیا دکھا سکیں گے دکھائیں گے یہ گاڑی ہماری تیار ہے اور ہم اپنے مامو حافظ نعمت اللہ صاحب کے ساتھ جا رہے ہیں جے یہ ہمارا فشٹ و لوگ ہے تو جو لوگ چائنل پر نئے ہیں وہ سب سکرائب کریں یہ ناظرین کرام لوگ گاؤں سے باہر نکل چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جے تو آپ لوگ دعا فرمائیں کہ بخیر رافیت ہم لوگ پہنچ جائیں جے انشاءاللہ جو کچھ ہوگا آپ کو راستے میں بھی دکھاتے چلیں گے جے محترم ناظرین میں یہ سمجھ لیجئے پہلی مرتبہ ہے جو ہم اپنے کوشامبی مرکز جا رہے ہیں ویسے تو لکھنو مرکز بھی گئے رابریلی مرکز گئے لیکن اپنے کوشامبی مرکز کبھی جانا نہیں گئے یہ ہمارے گاؤں کے تین کلیمیٹر دوری پہ ایک یوسف کی پروہ نام ہے لیکن اس کو عام طور سے اسی پروہ آدمی کہتے ہیں وہی ہم نے سوچا کچھ ہوا ڈلا لیے جائے اب ہم لوگ بھولا چاورہ پہنچنے والے ہی قریب تر ہو چکے ہیں جو ہاں سے جے بھولا چاورہ ہم لوگ سیدھا نہریہ والی روڈ پکڑی ہیں یہ کافی بھرابتی لیکن ماشاءاللہ یہ روڈ بن چکی سیدھا سینی اور سیرات ہو جاتی ہے اب ہم لوگ سینی پہنچنے والے ہیں اور یہ دیکھئے بریج نظر آ رہی ہے سینی کی ناظرین یہ بریج پر ہم چڑ چکے ہیں سینی کے اور اسی کے جشت دو کلیومیٹر پر کسی رات ہوئے اور یہ بریج کے بارے پتہ یہ روڈ جو ہائیوے ہے یہ کانپور اور الہاباد ہائیوے ہے یہ شیر شاہ سوری روڈ کے نام سے جانا جاتا ہے بہت ساری کی روڈ ہے اسے چار کلیومیٹر آگے اسے کماسین سے رائٹ کوشانگوی منجھے کے لیے ایک روڈ ہے بہت بہترین راستہ ہے در سے ہمیں راستہ پر بڑھنی ہے اور یہاں کوشانگوی میں ایک چیز دیکھا جاتا ہے یہاں کی روڈ ہے یہاں کافی بہترین بن چکی ہے جتنی روڈ ہے دیکھیں گے یہاں کوشانگوی ماہاں بہت چیز دیکھیں گے یہاں کی جو سڑکیں ہیں روڈیں ہیں وہ بہت اچھی بن چکی ہیں یہ ہم لوگ منجن پہنچ چکے ہیں اور اسی کوشانگوی دلیا یعنی اسی شہر کے نام سے آپ آتے ہیں اس کو منجن پہنچے ہیں ہم یہاں سے ہم لوگ سیدہ کراری فریئے نکل رہے ہیں ہم بھی اصل ایک چھوٹے سے گاؤں کا نام تھا اسی گاؤں کے نام سے زلہ بنایا گیا ہے اور اس منجن پہنچ پہنچے ہیں اب انقریب ہم لوگ پہنچنے والے اپنے مقام پر حالکہ یہاں سے زیادہ دور نہیں ہیں حالکہ اپنے گاؤں سے اگر دیکھا جائے گھر سے تو کافی لمبا یعنی تقریباً پچاس کلیمیٹر پہنچ کراری مرکز سے ہم لوگ مرکز پہنچکے ہیں لیکن ہم لوگ پھل کیئر یعنی اس کا فورٹو اور کیمورا نہیں لے سکتے ہیں یہ جہاں سے داخل میں وہ گیٹ ہے وہ زخانہ ہے جہاں اگر مغرب کو وقت رو رہا ہے بہت میں بنا رہے ہیں لوگ باقی کیونکہ جمعات کا جوڑہ اس لئے مبائل زیادہ نکالنا کروست رہیں گے ادھر مسجد کا نظارہ آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں اب انشاءاللہ باقی جو چیزیں ہوں گی جو بیان ہوں گے اس کو مقتصر آپ کو سنا جیے جائے گے جہاں مغرب کے نماز کے بعد بیان شروع ہو چکا ہے جہاں آپ یہاں نہیں ہو رہا ہے تو بیتات جمعہ پڑ گئے کہ دن ہمارا ہے ان کو کیسا خبر ہو گئے ہیں پھر اللہ کی نمی سکتے ہیں پیادی بن حاکم تم یہ بات سوچ رہے ہو کہ ہمارے ساتھ یہ قمزور طبقہ ہے گریب ہے ان کے پہلوں میں چپل ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں مکہ کے بڑے بڑے چودھری نہیں اگر مغرب کے بعد مشورہ ہوا اور پھر مشورے کے بعد ہمارے خطرے تو میرے عزیز دوستو نیک کام کا حق میں دو یعنی بھلائی کا حق میں دو اور برائی سے روکو اب ہم بجر کے بعد دیان ہوا اس کے بعد ناشتہ ہوا اس کے بعد واپس ہو رہے ہیں ہمارے خطرے